پاکستان میں اشرافیہ کو ساڑھے سترہ عرب ڈالر کی مراد دی جاتی ہیں سب کچھ تو یہ کھا جاتے ہیں عوام کو پھر کیا ملے گا آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں کے سامنے ہماری اشرافیہ نے عوام کا نام لے کر دست فقیری بھی پھیلایا ہوا ہے وہ سارے کرزے چکر کاٹ کر انہی کی جیبوں میں جاتے ہیں پاکستان میں ایک فیصد امیر لوگ عرب و ڈالر کیسے حاصل کرتے ہیں ان کی روٹی کتنے عرب ڈالر کی ہوتی ہے پاکستان کے خزانے کو دھیمک کی کون سے قسم لگی ہے جانئے اس ویڈیو میں اشرافیہ کی طرف سے عوام کی فلاح و بحبود کے دعوے بہت کیے جاتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کو دی جانے والی مراعاتی عوام کو ریلیف دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو اینڈی پی نے اپنی جائزہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاکستان میں اشرافیہ کو ساڑھے سترہ عرب ڈالر کی مراعات دی جاتی ہیں یہ رقم معلوم ہے آپ کو کتنی بنتی ہے چار ہزار دو سو پچاس عرب روپیہ بنتے ہیں یہ سب کچھ تو یہ کھا جاتے ہیں عوام کو پھر کیا ملے گا پاکستان میں دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ عام عوام کو حلا دینے کے لیے کافی ہیں دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں امیر اور غریب ایک ہی ملک کے باسی ہونے کے باوجود دو الگ الگ دنیاوں میں رہتے ہیں یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں کہ امیر لوگ غریبوں کے مسائل نہیں جانتے اور غریب امیروں کے مسائل نہیں جانتے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایک فیصد پاکستان میں امیر ترین لوگ ملک کی بڑی دولت پر قابض ہیں پاکستان میں ایک اشاریہ ایک فیصد جاگیردار ہیں انہوں نے پاکستان کے بائیس فیصد قابل کاشت رکبے پر قبضہ کیا ہوا ہے بائیس فیصد بہت بڑے لاکھوں ایک رکبے پر قبضہ کیا ہوا ہے جاگیردار زمیندار وڈیرے اور بڑے بزنسمن مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق کی بنا پر پارلیمنٹ میں اثر رکھتے ہیں اور وہاں سے سب مرات کے لیے اپنی راہ سیدھی کرتے ہیں پاکستان میں متوسط طبقے کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے حتیٰ کہ میڈل کلاس تو اب بہت کم ہو گئی ہے عوام کی غالب اکثریت کو کھانے کے لیے روٹی اور علاج کے لیے دوا بھی میسر نہیں ہے جبکہ یہ دو تین فیصد امیر لوگ اپنے کتوں پر ایک دن میں پاکستان کے غریب اکثریت کا سلانہ بجٹ اڑا دیتے ہیں یعنی ان کے کتوں کا ایک دن کا خرچہ غریب کے پورے سال کے خرچے سے زیادہ ہوتا ہے اور اپنی سہولتوں اور عسائشوں پر معمولی کمپرومائز بھی نہیں کرتے وہ سارا کچھ خزانے سے حاصل کرتے ہیں یہ نظام کی خرابی نہیں یہ دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نہیں تو اور کیا ہے مسلسل احساس مرومی کسی ایسے صورتحال کو جنم دے سکتی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی اشرافیہ بلا ٹیکس مراعات حاصل کرتی ہے فوائد لیتی ہے محال نمار رہائش گاہیں مفت سہولیات ملازمین کی فوج زفر موج اس سب سے لطف اندوز ہوتی ہے اور پھر اوپر سے اہم علاقوں میں مہنگے پلات بھی مفتی یا رائتی نرخوں پر حاصل کرتی ہے ازادی کے بعد سے ریاستی نظام اپنا کردار ادا کرنے میں بری طرح نکام رہا ہے نظام کو جمہوری بنانے کے چکر میں اصلاحات کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی جس کے مفادات پر زد پڑتی اس کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اصلاح کی جائے تو یہ اشرافیہ سب سے پہلے اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے اشرافیہ میں بھی جو زیادہ زور آور ہے اور ڈنڈے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو دبانے کے چکر میں رہتا ہے آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں کے سامنے ہماری اشرافیہ نے عوام کا نام لے کر دست فقیری بھی پھیلایا ہوا ہے حالانکہ وہ سارے کرزے چکر کاٹ کر انہی کی جیبوں میں جاتے ہیں غریب عوام کو صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اتنے کا مکروض ہو چکا ہے وہ بیچارے خود کو مکروض سمجھ کر کوستے کوستے زندگی کے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں حکمران اشرافیہ کی مسلسل نکامی کے باعث ہم سیاسی استحکام اور پائے دار اقتصادی ترقی حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں بڑھتے ہوئے کرزوں اور مالیاتی خسارے کے دور خطرات ہماری مسلسل مالی بد انتظامیوں کی گواہی دیتے ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں غربت ناچ رہی ہے جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لائف سٹائل تھا کہ وہ چٹائی پر بھی سو لیتے تھے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ترخواہ ایک مزدور کے برابر رکھی تاکہ ان کے غموں کا ان کے دکھوں کا احساس رہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہت کہ ایام میں عوام کے درد میں شریک ہونے کے لیے سارا کچھ میسر ہونے کے باوجود خود کبھی کھاتے کبھی نہ کھاتے تاکہ عوام کے درد کے اندر شامل رہے اور ان کو عوام کے دکھ اور تقریفیں محسوس ہوتی رہے ہم بھی اپنے نظام میں ایسا رواج پروان چڑھائیں گے تو سکون اور چین نصیب ہونا ممکن ہے ورنہ کل آج سے بھی بیانک ہو سکتا ہے ذرا سوچئے